ہلو گائج جہن آپ سب کے لئے کافی امپورٹنٹ کلاسے چلنے تو سبھی لوگ ایک بات جائیے جیادہ سے جیادہ لائک کریے سیشن کو جیادہ سے جیادہ سیئر کریے اور جو نئے بچے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں پڑھا دی تھی اب اسی کے آگے چلتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں بتاتے ہیں ٹھیک ہے لگ بگ یہ ساری چیزیں میں نے پڑھا دی تھی چھے کلاسے ہو چکی ہیں تو جن بچوں نے کلاسے نہیں دیکھی ہیں وہ ایک بات جا کے اپنا کمپلیٹ کر لیں پورا ایڈجیکٹیو اس کے بعد پریکٹس کی کلاسے چلیں گے ایڈجیکٹیو کی تو پریکٹس کرنا بھی آپ سب کے لئے کافی کروسیل ہوگا ٹھیک ہے لیٹل فیو آ لیٹل دا لیٹل یہ ساری چیزیں میں نے پڑھا دی تھی تمہیں ٹھیک ہے پچھلی کلاس میں لیٹ لیٹر لیٹسٹ فارمر لیٹر یہ بھی میں نے پڑھا دیا تھا فردر فردر بھی پڑھا دیا تھا میوچول اور کامن بھی پڑھا دیا تھا فرسٹ اینڈ فارموسٹ بھی پڑھا دیا تھا اورل اور وربل بھی پڑھا دیا تھا کول بھی پڑھا دیا تھا وام بھی پڑھا دیا تھا میں نے ٹھیک ہے اب جو کامن ایررز ہیں وہ ٹھیک ہے کلیر ہے اب دیکھو دا ہول دا ہول اور ہول آف دو میں انتر پتا ہونا چاہئے The hole اور the hole off میں جلدی سے آجائیے سبھی لوگ The hole اور the hole off میں انتر آپ سبھی کو پتہ ہونا چاہیے کس میں The hole اور The hole off میں انتر تو سبھی لوگ ایک بار لائپ آجائیں سیسن کو لائک کردیں سیئر کردیں کیا پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو The hole اس کے بعد the whole off the whole اور the whole off میں انتر پتا ہونا چاہیے تو سبھی لوگ ایک بار آ جائیے سبھی لوگ جڑ جائیے اگر کسی کو کوئی دکت ہے the whole اور the whole off میں تو جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیے کافی اچھی اچھی چیزیں میں تمہیں اس میں بتاؤں گا the whole اور the whole off میں ٹھیک ہے تھنڈی بہت ہو رہی کانپور میں بہت زیادہ بہترین لیول کے جو تھنڈی ہوتی جیسے تمہیں تیاری چل رہی نا بہترین اسی لیول کے یہاں پہ ٹھنڈی بھی ہو رہی ہے the whole اور the whole off میں کیا انتر ہوتا ہے تو سب سے پہلے کبھی بھی تمہیں پیپر میں the whole آ جائے کیا آ جائے کبھی بھی تمہیں پیپر میں the whole آ جائے تو ایک چیز یاد رکھنا the whole کے بعد کیا آتا ہے common noun the whole کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے common noun اور the whole off کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے proper noun یہ یاد رکھنا the whole کے بعد common noun آتا ہے اور the whole آپ کے بعد proper noun آتا ہے جلدی سے نوٹ کرو the whole کے بعد common noun اور the whole آپ کے بعد proper noun آتا ہے جلدی سے یہ نوٹ کرو the whole کے بعد کیا آتا ہے common noun اور the whole آپ کے بعد کیا آتا ہے proper noun جیسے کی ایک ایک جیمپل میں لکھوا دوں دوسرا کیا ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے دو چیزیں ہو گئیں ایک میں نے بتایا دو ہول دوسرا میں نے بتایا دو ہول آف میں نے بتایا دو ہول سٹی سفرنگ فرام کورونا تو یہاں پہ سٹی جو تھا سٹی کیا تھا پروپر ناؤن جو یہاں پہ سٹی تھا سٹی تھا پروپر ناؤن پروپر ناؤن تھا بلکل غلط جو سٹی تھا سٹی یہاں پہ کیا تھا سٹی یہاں پہ تھا کومن ناؤن جو سٹی تھا سٹی یہاں پہ کومن ناؤن تھا وہ میں نے بتایا دو جب کومن ناؤن آئے گا تو دو ہول آئے گا تو بلکل صحیح ہے اس کے بعد دو ہول آپ کانپور کانپور کیا تھا کانپور پروپر ناؤن تھا کسی کا particular نام تو یہ جو کچھ بچے بتا رہے تھے کہ city proper noun ہے وہ بالکل غلط ہے city کیا ہے common noun تو common noun سے پہلے the whole آتا ہے اور proper noun سے پہلے the whole off آتا ہے جلدی سے نوٹ کر لو جلدی سے یہ چیزیں نوٹ کر لو proper noun سے پہلے the whole آتا ہے proper noun سے پہلے the whole off آتا ہے اور common noun سے پہلے the whole آتا ہے proper noun سے پہلے the whole off اور common noun سے پہلے the whole جلدی سے یہ نوٹ کرو پھر آتے ہیں examples میں سبھی لوگ screen shot لے لو جس کو لینا ہو جلدی سے screen shot لے لو take screen shots چلو اب آتے ہیں questions میں questions میں آتے ہیں question آپ کو پتا ہی تھا c studied the whole day تو یہ بالکل صحیح تھا یہ بالکل صحیح تھا کیونکہ کبھی بھی hole آئے گا کبھی بھی hole آئے گا تو سب سے پہلے ڈا لیتا ہے پھر کیا آئے گا hole آئے گا پھر کیا آتا ہے noun کبھی بھی hole آئے گا تو سب سے پہلے ڈا لے گا پھر کیا آئے گا hole آئے گا پھر آئے گا noun the plus whole plus noun میں نے بتایا ہی تھا اور اس کے بعد میں نے کیا بتایا the plus whole plus common noun cn پھر ایک چیز میں نے اور بتایا the plus whole the plus whole plus of plus pn pn ملہب proper noun the plus whole plus cn ملہب common noun the plus whole plus of plus pn proper noun ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا تو اب کیا میں نے بولا c studied whole the day تو غلط ہے کیونکہ ہمیشہ article چاہیے whole the day article کا نیم بھی تمہیں پتا ہے کیا ہوتا article article plus adjective plus noun article plus adjective plus noun یہ بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے تو article adjective سے پہلے آتا ہے تو یہاں پہ آنا چاہیے جو کی یہ آیا ہے تو یہ دونوں غلط ہو گئے یہ والا صحیح ہو گیا یہ بھی note کر لو یہ آپ کے کام کی چیزیں کبھی بھی noun دیا گیا ہوگا تو article ہمیشہ اس سے پہلے آئے گا اس کے بعد common noun آئے گا تو the whole plus common noun آئے گا proper noun آئے گا تو the whole plus of plus proper noun آئے گا جلدی سے note کر لو take screen shots ٹھیک ہے جس کو screen shot لینا ہے وہ لے سکتا ہے اب چلتے ہیں آگے یہ ساری چیزیں ہو گئی سبھی کی ہو گئی یہ ساری چیزیں ہو گئی ٹھیک ہے یہ میں نے کل پڑھائی دیا تھا warm اور cool میں انتر warm and hot میں انتر چلو یہ بھی میں نے ابھی بتا دیا the whole plus of plus proper noun کونسا noun proper noun لکھا بھی ہے the whole of nation mourn the date of apj abdulkalam nation nation کیا ہے nation تو common noun ہے جب common noun ہے تو یہاں off نہیں آئے گا کیا آ جائے گا the whole nation the whole nation آ جائے گا ٹھیک ہے اور mourn کا مطلب کیا ہوتا mourn کا مطلب ہوتا lament will آپ کرنا دکھ جتانا lament l a m e n t جلدی سے note کر لو mourn کا مطلب کیا ہوتا lament تو اگر common noun ہوتا nation کا نام لکھا ہوتا اگر یہی question یہ ہوتا the whole the whole of india the whole of india mourn m o u r n e d mourn the death of the death of apj abdulkalam the death of of apj abdulkalam تو یہ بالکل صحیح تھا یہ بالکل صحیح ہوتا اس situation میں جلدی سے note کر لو سب لوگ ٹھیک ہے جلدی سے note کرو یہ کافی اچھی چیزیں میں نے بتائی ہیں جس کو screen short لینا ہے ہم side ہوگے وہ screen short لے سکتا ہے جلدی سے لیلو screen short ٹھیک ہے clear now تین چیزیں میں بتا دی اب چلتے ہیں آگے یہ ہو گیا سب ہی کا اب آگے کہ لکھا prefer and preferable are always followed by two یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا ٹھیک ہے اگر تمہارے paper میں question آجائے یہ کیا آجائے اگر question میں آجائے I prefer I prefer T than coffee I prefer tea than coffee تو آپ جلدی سے بتاؤ کیا error ہے میں نے question بولا I prefer tea than coffee تو آپ سب کو پتا ہو نا چاہیے کیا answer ہونے والا ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا I prefer I prefer tea to coffee to coffee کیونکہ میں نے بتایا کیا کہ جو prefer ہوتا ہے یا prefer ہوتا ہے کبھی بھی prefer آجائے یا کیا جائے prefer آجائے prefer آجائے ان کے ساتھ then کا پریغ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ کس کا پریغ ہوتا ہے to کا جلدی سے note کر لو جلدی سے note کر لو چھلو آگے آتے ہیں یہ سب نے note کر لیا ہوگا یہ چیز یہاں پہ لکھی ہے کہ prefer and preferable میں کیا انتر ہوتا ہے تو prefer اور preferable کبھی بھی then نہیں لیتا وہ اپنے ساتھ ہمیشہ کیا لیتا ہے to لیتا ہے جلدی سے دیکھ لو prefer اور preferable کبھی then نہیں لیتا اپنے ساتھ to لیتا ہے آتا کہ subject plus prefer plus to plus noun ٹھیک ہے ایک دوسرے situation کیا بن سکتی subject plus v4 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 کا مطلب سب لوگ جانتے ہوگے ing form plus 2 plus v4 یہ بھی بن سکتا ہے تو دو نیم بھی بنتے ہیں دونوں نیم بولو تو بتا دوں دونوں نیم میں بتا سکتا ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے کیا نیم بنتا ہے پہلا نیم یہ بنا کہ سب سے پہلے کیا سبجیکٹ یہ لکھا ہی تھا سبجیکٹ اس کے بعد کیا آجائے دوسرا اس کے نیم یہ نیم تو اب ہی میں بتا یا دوسرا نیم کیا لکھا ہے سبجیکٹ پلس پریفر پلس ورب آئی انجی سمجھ رہے ہو دوسرا نیم میں نے کیا بتا یا کبھی بھی کیا سکتا ہے یہ بھی آسکتا ہے سبجیکٹ پلس پریفر پلس ورب کی آئی انجی فارم پلس ٹو پلس ورب آئی انجی اور لاسٹ میں کیا آسکتا ہے ناؤن کلیئر ناؤن نہ بھی آئے گا تب بھی یہ بلکل صحیح ہوگا ناؤن نہ بھی آئے گا تب بھی کوئی بھی دکت نہیں ہوگی لکھا بھی ہے سب لوگ دیکھ لو ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ پریفر کبھی بھی آئے گا تو پریفر اور پریفر بل کبھی بھی دین نہیں لے گا پریفر اور پریفر بل ہمیشہ کہ لیتے ہیں تو لیتے ہیں اس کے بعد سیچویشن کیا بنے گی سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد پریفر آئے گا ناؤن پھر ترند بات آئے گا 2 ویسے تم نے پڑھا ہے کہ 2 کے بعد کیا آتا ہے وی 1 جسے تم بولتے ہو infinite 2 تو یہاں پہ infinite 2 2 ہے یہ fix preposition کے طور پر آگیا وہ کبھی بھی preposition آتی ہے تو اس کے بعد والی verb کسی آتی ING فارم میں کبھی بھی possessive adjective فارم میں کبھی بھی preposition آئے گی اس کے بعد والی وہ بھی ING فارم میں اور یہ وی ناؤن آئے یا نہ آئے کوئی بھی دکت نہیں ہے یہ وی ور بی انج خود کیا ہے جیرنڈ کیا ہے جیرنڈ اور جیرنڈ کس کے برابر ہوتا ہے ناؤن کے برابر ہوتا ہے اگر پیپر میں کبھی آ جائے خاص کر یہ جو question ہے یہ part of speech والے question ssc میں نہیں پوچھے جاتے ہیں یہ پوچھے جائیں گے آپ جیرنڈ ناؤن کے برابر ہوتا یا جیرنڈ کا پیوگ ناؤن کی طرح کر سکتے ہیں is that clear or not جلدی سے بتاؤ یہ آپ سبھی کو clear ہوا یا نہیں اب آتے ہیں آگے اب آتے ہیں examples کی طرف پہلا example کے لکھا ہے پریا پریفر لم کا دین پیپسی تمہیں پتہ ہے لم کا یہاں پہ ناؤن ہے ناؤن کے ترنت بات دین نہیں آنا چاہیے کیونکہ پریفر کبھی بھی دین نہیں لیتا دوسرا میں نے لکھا دوسری چیز پریہ سنگولر سبجیکٹ ہے دنیا میں ایک سورٹ کٹ میں بتا دوں دنیا کی کوئی بھی سنگولر ویر آ جائے دنیا کہ کوئی بھی سنگولر ور آئے گی وہ اپنے ساتھ یہ لیٹر جرور لے کی کیسے لے گی آپ دیکھ سکتے ہو پریجنٹ انڈیفنیٹ میں دج دیکھو ایس آیا ایج ایج میں بھی کیا آیا ایس آیا ہیج ہیج میں بھی کیا آیا ایس آیا واج واج میں بھی کیا آیا ایس آیا اگر تم کسی ور کو سنگولر کرو گے ریٹس ریٹس میں ایس آیا گوج گوج میں بھی سنگولر ور ہوگی اس میں ایس جرور آئے گا اگر ایس نہیں آئے گا تو وہ سنگولر اور پلورل دونوں میں کامن رہے گی جیسے یہاں دیکھو دیڈ آتا ہے تو دیڈ سنگولر میں بھی آتا ہے پلورل میں بھی آتا ہے اور پلورل میں مطلب ایس نہیں آئے گا تو وہ سنگولر اور پلورل دونوں میں کامن ہوگی یا کوئی بھی موڈل آ جائے will sell can could جو بھی آ جائے تو وہاں پیس نہیں آتا تو موڈل کا پریوک سنگولر سب کو مجھا آرہا یا نہیں ٹھیک ہے جس کو مجھا آرہا ہے تو جلدی سے لائک کر دو سیشن کو سیئر کر دو اور جو نئے بچے ہیں وہ چینل کو کیا کر دیں گے سبسکرائب کر دیں گے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا چلو اب آتے ہیں آگے اب آتے ہیں آگے یہ ساری چیزیں میں نے بتائی دی تھی اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ناؤن کے ترند بار to آئے گا پریفر کے ساتھ then نہیں آئے گا پریفر پریفر لیمکا پریفر سیگلر پریفر کی جگہ پریفر سو جائے گا لیمکا اور دین کی جگہ کیا ہو جائے گا to پیپسی یا دوسرا طریقہ کیا ہے کیا ہے آئی پریفر ریڈنگ ٹو رائٹنگ میں نے بتایا تا ورب کی فور فارم کیا ہوتی ہے ورب آئی ان جی یہ بھی جی رنڈ ہے یہ بھی جی رنڈ ہے آئی پریفر ریڈنگ ٹو رائٹنگ کلیر ہو گیا جلدی سے بتاؤ جس کو نہیں آیا کمنٹ کر بتائیں اور جس کو آگیا وہ سکرین سوٹ لے سکتے اپنے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہو رہا ہے جلدی سے بتاؤ ایڈ جی ساتھویں کلاس ہے چھے کلاس میں کرا چکا ہوں اس سے پہلے میں نے ورب آپ کا کمپلیٹ کرا دیا تھا ورب میں چینل پہ کمپلیٹ کرا ہے ورب کے علاوہ پریپوزیسن بھی میں کرا یا ہے اور میں نے وکیپ جو کرائی ہے ون ورڈ 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 ایڈیم پانچ پانچ ویڈیو جو دونوں کے کرا ہیں دنیا کا کوئی بھی اگر اس میں انگلیس آ رہی ہے تو ون ورڈ اور ایڈیم اس سے جرور آئے گی ایک بات جا کے سبھی لوگ دیکھ لینا اور جس کو آرٹیکل پڑھنا ہے تو میں نے اپنے چینل میں انگلیس بھائی سندیب ٹھاکو چینل میں کمپلیٹ آرٹیکل پڑھایا ہے ساڑھے تین گھنٹے کا تو دنیا کے کسی بھی پیپر میں اس سے آرٹیکل کے کوئیس نہیں آسکتے خاص کر ابھی آپ لوگوں کا پیپر آرہا ہے ایک کوئیس آرٹیکل کا بنتا ہے ایک کوئیس پریپو جیسن کا بنتا ہے تو جا کے دیکھ لینا کلیر ہے اب چلتے آگے یہ ساری چیزیں سب کو سمجھ میں آگئی ہوں گی ٹھیک ہے پریفر اور پریفریبل اب چلتے آگے اب دیکھو تمہیں آرڈینل اور کارڈینل کے بارے میں سمجھاتا ہوں آرڈینل نمبر اور کارڈینل نمبر تمہیں پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھو آرڈینل اور کارڈینل کیا ہوتے ہیں اگر میں بات کروں نمبر کی انگلیس میں نمبر دو پرکار ہوتے ہیں ایک ہوتا کارڈینل ٹھیک ہے کارڈینل ایک ہوتا آرڈینل کلیر ہے کلیر اچھا یہ بتاؤ پہلے آپ لوگوں نے کلاس ون میڈ میسن لیا تھے پہلے دوسری چیز سی فار کیا ہے کارڈینل تو سی فار ہی کیا بنتا ہے کاؤنٹ تو کبھی بھی کاؤنٹ کے جو نمبر آ جائے جیسے 1 2 3 4 5 یا انگلیس میں بھی لکھ سکتے 1 2 3 4 ٹھیک ہے یہ کارڈینل نمبر ہے اور ان سے جو نمبر بنتے ہیں 1 2 3 ٹھیک dead 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 last last تک جا سکتے یا جسے تم کیا بول سکتے n نمبر ٹھیک ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں اور دوسرا سارٹ کٹ یہ سیکھ لو کہ آرڈینل نمبر کے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے آرٹیکل دا آتا ہے دا پلس آرڈینل یہ بھی نوٹ کر لو آرڈینل سے پہلے کیا آتا ہے دا پلس آرڈینل جلدی سے نوٹ کر لو ٹھیک ہے سبھی لوگ نوٹ کر ہو گیا نوٹ کر لو ابھی نمبر سے ایک چیز آگی تو ایک ناؤن کا question میں بتاؤ بتاؤں گا لگ بگ سارے exam میں وہ question تمہیں جرور ملے گا سبھی لوگ سکرین سوٹ لے لی نا ٹھیک ہے اسی کو بولتے تو فانی کانسیپٹ کیا ہے یہ کانسیپٹ دیکھو اگر تمہارے پاس آجائے ون روپی تو اسے ون روپی ہی لکھتے ہو ٹھیک ہے اگر 2 روپی آجائے تو اسے ہم کیا کر دیتے 2 روپی پتا ہے کہ نہیں اگر 1 روپی ہے تو 2 روپی ہے تو 2 روپی کر دیتے ہیں لیکن اگر آجائے 1 روپی نوٹ تو یہ تو بالکل صحیح ہے لیکن اگر 1 روپی نوٹ کے بعد اگر آجائے 2 2 روپی نوٹ تو یہ غلط ہو گیا ٹھیک ہے کیوں یہاں تو plural ہو گیا تھا لیکن یہاں پہ plural نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کبھی بھی کوئی نمبر آجائے کبھی بھی کوئی نمبر آجائے نمبر کے ترنت بعد ناؤن آئے اور ناؤن کے بعد پھر ایک ناؤن آجائے کام کرنے لگتا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ adjective کا کبھی بھی singular سے plural نہیں بنایا جا سکتا ہے singular plural کس کا بنتا ہے ہمیشہ ناؤن کا بنتا ہے وہ بھی countable noun کا common noun کا اور collective noun کا اس کے لاؤہ کبھی بھی کسی کا singular plural نہیں بنتا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا 2 روپی نوٹ ایک question بہت تمہارے paper میں آتا ہے 5 stars hotels یہ بہت question آتا ہے تو بہت بچے جنرل ہی اس والے hotels کو hotel کر دیتے یہ تو بلکل noun ہے noun کا singular plural بن سکتا ہے یہ hotels بلکل سہی ہے لیکن یہ noun noun آیا یہ adjective ہے یہ والا کیا ہے یہ adjective ہے اور adjective کا singular سے plural نہیں بن سکتا کیا ہو جائے گا 5 star hotels تو یہاں سے کیا سیکھے یہ والا noun singular بھی ہو سکتا ہے اور plural بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو بیچ والا noun ہے یہ ہمیشہ کہہ رہے گا singular دوسری چیز اگر یہاں پہ میں لکھتا ہو اگر صرف میں ایسے لکھ دیتا 1 star تو بالکل صحیح ہے اور اگر میں لکھتا 5 تو کیا آجاتا 5 stars آجاتا کیونکہ اب نمبر کے ترنت بعد noun ہے دوسرا noun نہیں ہے جلدی سے نوٹ کر لو اسی میں کونسپٹ اور بتاؤ ہوگے سکتا ابھی میں بتاتا ہوں جیسے میں نے بولا 1 year old اب دیکھو old یہاں پہ old تو adjective ہے اور بات one کی ہو رہی تو یہاں پہ year آجاتا لیکن اگر یہاں پہ two ہو جاتا تو کیا آجاتا two years old ٹھیک old کیا ہے adjective ہے اور یہ noun کیوں plural ہو گیا کیونکہ یہاں پہ two آیا ہے اور میں نے بتایا تھا جب noun کے یا نہیں آرہا ہے ٹھیک اگر آرہا ہے تو session کو like share کر دو اگر نہیں آرہا تو comment box میں no type کرو دوبارہ میں بتا دو ٹھیک ہے جس کو screenshot لینا ہے وہ screenshot بھی لے سکتا ہے ٹھیک ہے چلو ہو گیا آگے چلیں یہ سارے concepts ہو اب دیکھو ordinal و cardinal کی بات ہو رہی تھے میں نے number بتا ہے دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ordinal ایک cardinal ordinal جو number ہوتا ہے ایک چیز میں اور بتا دوں جو ordinal number ہوتے ہیں جو ordinal number ہوتے وہ کسی چیز order بتاتے order order جانتے ہو نا crum ٹھیک بتاتے count کرتے سنکھ یہ بھی لکھ لینا ordinal cardinal میں کیا انتر ہوتا ہے ordinal جو order بتائے کسی کرم کسی کلاس میں ہو first ہو ٹھیک ہے اور cardinal ہو سنکھ بتائے گا تم کون سی class میں ہو 12 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 سنکھ اور first order دوسرا انتر کیا تھا کہ cardinal سے پہلے کبھی بھی article نہیں آتا ہے اور ordinal سے پہلے ہمیشہ article آتا ہے اگر تم سے کوئی پوچھے اگر cardinal اور ordinal دونوں ایک ساتھ دے دی جائیں تو پہلے کون آئے گا یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہو گیا سبھی کا cardinal ordinal سمجھ میں آ گیا اب چلتے ہیں آگے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے clear ہے اب دیکھو ایک چیز میں بتاؤں کبھی cardinal ordinal ایک ساتھ آ جائیں تو یہ formation ہوتی دا plus O plus C پہلے article دا آگے پھر ordinal آئے گا پھر کیا cardinal آئے جلدی سے لکھا ہوگا پیپر میں یہ لکھ کے آئے گا two first chapter ٹھیک ہے two first chapter لکھ کے آئے گا تو اس کو صحیح کیسے کروگے اس کو صحیح کرنے کے لئے ہمیں کرنا پڑے گا the first two chapters ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ والا غلط ہے اور یہ والا صحیح ہے کیونکہ پہلے آرٹیکل دا آنا چاہی پھر ordinal پھر cardinal پھر noun جلدی سے note کر ٹھیک ہے note کرتے ہوئے چلو اگر سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو کمنٹ باکس میں بتاؤ اگر آرہا ہے تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اور سبھی لوگ ہمارے telegram چینل میں بھی جوڑ جائیں uc live یا telegram میں جا سندیب تھاکور english type کرنا وہاں پہ ہمارا channel مل جائے گا وہاں پہ quidges بھی مل گی reasoning اور english دونوں کی ٹھیک ہے اور gs کا بھی کافی کچھ مل جائے گا اور آپ کو pdf بھی proper notes اس کے adjective کے proper notes بھی وہاں پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے چلو ہو گیا آگے چلتے ہیں اب دیکھو تمہیں میں کیا بتانے جا رہا ہوں then اور then میں کیا انتر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تمہیں پتا ہے then کا پریوک compresion کے لئے ہوتا اب تم نے پڑھا ہے کہ comparative degree کے ساتھ ہمیشہ آتا then ٹھیک ہے comparative degree کے ساتھ ہمیشہ then آتا ہے ایک چیز میں اور بتاؤ ہوں comparative degree کے ساتھ تم نے پڑھا then آتا ہے تو اس میں بھی میں ایک چیز میں بتاؤ دیکھو جیسے میں نے question بولا کیا question میں نے بولا he is better than me یہ question میں نے بولا he is better than me دوسرا question میں نے بولا he is he is better than her and me ٹھیک ہے دو question بولیں اگر کوئی تم سے پوچھے errors بتاؤ تو generally teachers کیا بتاتے ہیں کہ subject کا comprehension subject سے ہوگا تو me کی جگہ کیا ہو جائے گا i تو کیا ہو جائے he is better than i تو ان کے حساب سے اس والے question میں بھی ہونا چاہیے he is better than her and me جو کہ بالکل غلط ہے اب دیکھو تمہیں صحیح میں کیا بتا رہا ہوں اگر کبھی بھی comprehension one ratio one میں ہو رہا ہو رہا ہے one ratio one دیکھو آگے he ٹھیک ہے تو یہ ایک ہی subject ہے اور پیچھے کیا ہے me یہ بھی ایک ہی ہے تو comprehension کیا رہا ہے one ratio one تو جب one ratio one میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا آتا ہے comparative degree comparative degree کے ترنت بعد کیا آتا ہے then اور then کے ترنت بعد کیا آتا ہے subjective case ٹھیک ہے یہ اس وجہ سے بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ کہہ لیتا ہے subject تو یہاں سے کیا سکھے کہ جب one ratio one میں comprehension ہوگا تو comparative degree plus then plus subject کیونکہ then کیا ہوتا ہے conjunction ہمیشہ کہہ لیتا ہے subject کیونکہ تم نے narration پڑھا ہوگا وہاں پہ that آتا تھا that کے ترنت بات کیا لگاتے تھے subject یا if یا weather آتا تھا اس کے ترنت بات کیا لگاتے تھے subject تو یہاں می کی جگہ کیا ہو جائے گا آئی لیکن اس question میں دیکھو کیا یہاں پہ ہر کی جگہ سی یا می کی جگہ آئی کر سکتے وہ بلکل نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے جب comparison پہلے comparative degree سے پہلے کہ آتا ہے article دا وہ تمہارے master سامنے یہی پڑھایا ہے کہ comparative degree سے پہلے کبھی بھی article دا کا پریغ نہیں کرتے وہ super لیٹیو سے کرتے ہیں پر نیم یہ ہے کہ جب comparison one ratio one میں ہو رہا ہو ایک comparison ایک کے ساتھ ہو رہا ہو تو comparative degree کے ساتھ then آتا ہے article نہیں آتا اس کے سبجیکٹ آتا ہے انہوں نے بتایا ہوگا subject کا comparison سبجیکٹ سے جو کھی بالکل غلط ہے then ہوتا ہے conjunction اور conjunction لیتا ہے subjective کے نیم ہوتا ہے اب جب comparison ایک ratio دو میں ہوتا تو سب سے پہلے دا پلس کیا آتا comparative degree اور then کی جگہ کیا آتا off then کی کنجنگسن ہمیشہ کہہ لیتا ہے subjective case تو off کے ترنت بعد ہمیں کیا چاہیے objective case تو question کیا تھا he is better than her and me تو یہ تو غلط ہو گیا اب اس کا صحیح روپ کیا ہوگا he is the better he is the better of her کا object her ہی رہتا ہے اور me کا object میں ہی رہتا ہے تو کیا سیکھے جب comprision 1 ratio 1 میں ہوتا ہے تو compritive degree plus then plus subject آتا ہے جب comprision 1 ratio 2 میں ہوتا ہے تو کیا نیم بنتا ہے the plus compritive degree then کی جگہ off اور object آجاتا ہے اب دیکھو اب کرو subject کا comprision سبجک سے بالکل نہیں کر سکتے وہ تمہارے master صاحب نے بالکل غلط پڑھایا ہے جس نے بھی پڑھایا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ subject کا comprision سبجک سے کر دوگے تو sentence ہو جائے گا غلط master صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ konjunction کے بعد subject آتا ہے اور preposition کے بعد object آتا ہے جلدی سے note کرو اسی وجہ سے جب passive wise پڑھتے تو by کے بعد me آتا تھا by object آتا تھا تو وہ نیم passive wise کا نہیں وہ نیم preposition کا ہے کہ preposition کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے object clear ہے وہ تمہارے teacher یہ بھی بتاتے ہیں کہ passive wise میں subject کو object میں بدلتے ہیں object کو subject میں وہ بالکل غلط ہے passive wise میں کیا ہوتا ہے object کو subject میں بدلتے ہیں subject کو کبھی بھی object میں نہیں بدلتے وہاں preposition آ جاتا ہے اس وجہ سے object ہو جاتا ہے جلدی سے note کرو ٹھیک ہے note کرو جلدی سے clear ہو گیا screen shot لے لوں جس کو لینا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جلدی سے comment کرو اور جو نئے بچے ہیں وہ چینل کو subscribe کریں گے ٹھیک ہے چلو آتے ہیں پھر سے اب میں کیا بتا رہا تھا then میں enter then کا پریوک کس کے لئے compare کے لئے اور then کا پریوک کیس سبجیکٹیو کیس کا پروناون آتا ہے then کے بعد ٹھیک ہے کیس ایج ویل ایج 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 کمپری جن ایج کمپری جن ایج انٹو ڈیویس بیٹوین ٹو سبجیک اور ٹو آپ جی میں نے تمہیں بتایا ہے جیس ایج 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 اب آگے اب دیکھو لکھا بھی ہے you are better than i صحیح ہے me غلط ہے he likes you more than me جلدی سے بتاؤ he likes you more than me کیا صحیح ہوگا کیا اس میں then کے بعد object صحیح ہے بلکل صحیح ہے کیونکہ یہاں پہ اس کا comprehension ہو رہا ہے you کا comprehension ہو رہا ہے he کا comprehension نہیں ہو رہا ہے جب you کا comprehension ہو رہا ہے تو then کے بعد object بھی صحیح ہوتا ہے he likes you more than i یہ غلط ہو گیا he likes more than more than me یہ بالکل صحیح ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ فطور نکال دو کہ then کے بعد سبجیک آئے وہ بالکل غلط ہے چلو اب چلتے ہیں آگے یہاں تک سبھی کو ہو گیا اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں بتاؤ ٹھیک ہے چلو یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی تھی اب تمہیں that of اور دو جاپ میں انتر پتا ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں باکی چیزیں اگلی کلاس میں کرائی جائیں گی سارے لوگ prepare ہو کے آؤ کم پریجن کے جتنے بھی رول ہیں بچے ہوئے وہ سارے اگلی کلاس میں کرائے جائیں گے سبھی لوگ جلدی سے ایک بار کمنٹ باکس میں بتاؤ کہ سب کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا اگر کسی کا کوئی ڈاؤ ہے تو کمنٹ کر بتاؤ اسے پھر سے explain کر دیا جائے گا اگر ڈاؤ نہیں ہے تو کلاس کو یہ ہی سے ختم کیا جائے گا سب لوگ کمنٹ کرو جلدی جلدی ہو گیا چلو ٹھیک ہے تب تک کے لئے سب کو بائے بائے جہن ملتے اگلی کلاس میں